اسلام علیکم کلاس ٹو تو ہو چکے تھے اب رہ گیا یہ کہ الفاظ کے مدد سے جملے مکمل کیجئے تو پہلے سب سے پہلے تو آپ اپنی کاپی پر لائن ڈراؤ کریں گے اور حصہ دھوم لکھ کر کہ عید کی خوشی کا ٹائٹل جو ہے عید کی خوشی لکھیں گے نام اس کے بعد خوشخطی ایک پیچھ کیجئے گا اور عید کی خوشی کا دوسرا پیراگراف جو ہے اس کی آپ خوشخطی کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم عملی کتاب میں صفحہ نمبر تیتالیس جو آپ کی ایک چھوٹی کتاب ہے جس میں آپ ریڈنگ کرتے ہیں دوسری کتاب جس میں آپ لکھتے ہیں کام کرتے ہیں وہ عملی کتاب اس کا صفحہ نمبر کیا ہے تیتالیس یا فورٹی تھری اس میں کیا ہے کہ الفاظ کے مدد سے جملے مکمل کیجئے اس میں آپ کو دیکھیں اس میں نام دیئے ہوئے کئی چیزیں ہیں جیسے پہلا مہینہ روزے رکھتے ہیں سہری کھا کر سب الگ الگ الفاظ ہیں افطار کھا کر عید عیدی ملتی ہے یومِ ولادت پربانی اور حج اسلامی اچھا یہ ہے کہ محرم اسلامی سال کا ڈیش ہے کیا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے کیا ہے دوسرا کیا ہے کہ رمضان کی مہینے میں ڈیش رمضان کی مہینے میں کیا روزے رکھتے ہیں رمضان کی مہینے میں روزے رکھتے ہیں پھر کیا ہے صبح ڈیش روزہ رکھتے ہیں کیا صبح کیا ہے سہری کھا کر روزہ رکھتے ہیں شام کو کیا کرتے ہیں افطار کرتے ہیں افطار کھا کر شام کو افطار کرتے ہیں افطار آئے گا اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے شوال کے مہینے میں ڈیش مناتے ہیں کیا مناتے ہیں شوال کے مہینے میں جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے عید مناتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں عید لکھا ہوا ہے اچھا عید میں بچوں کو کیا ملتی ہے عیدی ملتی ہے یہ ہو گیا عید ہے بچوں کو عیدی ملتی ہے یہ آپ کا ہو گیا خالی چگہ دوسرا ہے ربی اول میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ سے سمجھ کر کیا منائے جاتا ہے یوم پیدائش ہے نا اچھا پھر اس کے بعد ہے زلحج کے مہینے میں ڈیش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں زلحج کا مہینہ جو ہوتا ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں زلحج کا مہینہ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں حج کرتے ہیں اچھا زلحج ڈیش کا آخری مہینہ ہے کیا ہے سال کا جو یہ زلحج جو ہے نا ہمارے پورا سال کا آخری ہے پہلا سال کا پہلا کون سا مہینہ ہے محرم اور سال کا آخری مہینہ کون سا ہے زلحج تو زلحج جو ہے سال کا یہاں لکھیں گے سال یہ لکھا ہوا ہے کا آخری مہینہ ہے اچھا اب یہ وچو یہاں پر لکھا ہوا ہے مذکر کے سامنے مونس لکھئے صفحہ نمبر چوالیس یہ آپ کے عمری کتاب میں جو ہے بلکل لکھا ہوا ہے مذکر اور مونس اس کو کیا کرنا ہے کہ جہاں مذکر ہے وہاں پر مذکر لکھے گا اور جہاں مونس ہے وہ مونس لکھے گا دیکھ کر کے بس اتارنا ہے آپ کو اچھا اب ایک اور ہے یہاں خط کشیدہ الفاظ کو دیئے گئے ہم معنی الفاظ سے بدل کر دوبارہ جملی لکھئے خط کشیدہ کس کو کہتے ہیں جو الفاظ کے نیچے لائن کھیچی گئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خط خط کا مطلب ہوتا ہے لائن تو وہ جو ہے اس کے نیچے آپ کو دیکھیں نیچے آپ دیکھیں گے اس میں لائن ہے کیا لکھا ہوا ہے جاگ بند اور گندے یہ تین الفاظ ہیں وہ آپ کو یہاں پر چینج کر کے لکھنا ہے یہ جو انڈر لائن ہے نا انڈر لائن کو ختم کر کے یہ جو اوپر الفاظ ہیں جاگ بند گندے اس میں سے کوئی ایک الفاظ یہاں پر فیٹ ہوگا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں میں سو نہیں رہا ہوں اس کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں میں سو نہیں رہا ہوں پھر اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں یعنی سو نہیں رہے تو کیا مطلب وہ جاگ رہے ہیں نا تو آپ کیا ہوگا میں جاگ رہا ہوں یہاں اوپر سے لکھیں گے اس میں ملا کر کے سو نہیں رہا ہٹا کر کے کیا لکھیں گے میں جاگ رہا ہوں پھر کیا ہے نمبر دو کیا ہے درجی کی دکان کھلی نہیں ہے تو درجی کی دکان کیا ہے آپ اوپر لکھو بند تو آپ کو کھلی نہیں کا کیا مطلب ہے درجی کی دکان بند ہے آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ درجی کی دکان بند ہے آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں درجی کی دکان کھلی نہیں ہے اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں درجی کی دکان بند ہے اس کو دوسرے اس میں بنانا ہے تو آپ کو وہاں سے اٹھا کر یہاں لکھیں گے کھلی نہیں ہٹا کر سر بند لکھیں گے درچی کی دکان بند ہے پھر اس کے بعد تیسرا کیا ہے تمہارے کپڑے ساف نہیں ہیں جہاں anderlionیں صاف کے اس کے بعد کیا ہے تمہارے صاف نہیں ہیں کا مطلب آپ کے کپڑے گندے ہیں تو اوپر سے آپ نے ایک ورڈ لیا گندے اور تمہارے کپڑے گندے ہیں یہ ہم اس طرح بھی بولتے ہیں تمہارے کپڑے صاف نہیں ہیں اس طرح بھی بولتے ہیں تمہارے کپڑے گندے ہیں دونوں معنی ایک ہی ہے آئی بات سمجھ میں اچھا بچو اب گھر کا کام یہ آپ کا ہو گیا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کافی موتا آنا اور یہ کام کرنا ہے تو یہ تمام کام آپ کافی میں کیچے گا اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اپنی ماما سے بھی کچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ خط کشیتہ کا جو ہے یہ بہت ایسی ہے اس کو جو اردو میں دو طرح سے بات کرتے وہی ہے یہ اس کو آپ اور سے پڑھئے گا پوچھئے گا اور نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے امید آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ آپ نے بہت خیال لکھے گا